پارٹی کی فکیلوں سے بھی اور جو پارز میں ہیں لائرز ہیں ان سب کا رائے اس وقت تک تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیوشنل امنمنٹ آنا پڑے گا لیکن اس کا جو تفصیل ہے ہمیں پتہ چلے گا جب سپریم کورٹ کی طرف سے ان کا لانگ آرڈر آئے گا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اپوزیشن رینمو پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی امید ہے کہ آئینی ترمیم سے قبل نیا وزیراعظم آ جائے گا کہنا ہمیں ناکیب جعوید کے ساتھ عثمان خان 24 نیوز اسلام آباد وفاق وزیر فواد شادری کا کہنا ہے کہ سابق صدر کو بھی وہ تیبی سہولتیں ملنی چاہیے جو نواز صریف کو ملی ہیں آصف زردار ایک مضموط آدمی ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق عدالتی فیصلے پر ریویو پر جا سکتے ہیں وہ ٹول فا نیوز کے پروگرام جی این اے میں بات کر رہے تھے زرداری صاحب کو بھی سیم فیسلیٹیز ملیں گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب نواز شریف صاحب کو آپ نے چھوڑ دیا تو ان کو نہیں مل سکتی زرداری صاحب کا ابھی تک تو ایشو یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی بیل اپلائی نہیں کی زرداری صاحب نواز شریف صاحب نے جتنی دوڑ بھاگ کی اپنی بیل کے لیے یا جتنی انہوں نے افرٹ کی زرداری صاحب نے نہیں کی فرینکلی زرداری صاحب جو ہے وہ نواز شریف سے اس معاملے میں تو تگڑے ہیں وہ جیل بھی تگڑوں کی طرح ہی کاٹتے ہیں بڑتی مہنگائی پر تحریک انصاف کے رہنما بھی پھٹ پڑے سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی جنوبی حسن مسعود ملک نے دوران خطاب انکشاف کیا عراقے کے دور حکومت میں پتواریوں کا ریٹ ڈبل ہو گئے عمران خان آپ کے علم میں نہیں ہے کہ عراقے کے پتواری کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں لائزہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے عمران خان آپ کے علم میں نہیں ہے کہ عراقے کے پتواری کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں لائزہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہے امام کے لیے آواز اٹھانا سر یہ میرا جمبوری حق ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں سر کہ جو حامد میر بھائی جتنے بھی پارٹی لیڈرز ہیں ان کو اپنا دل بڑھا کرنا پڑے گا اور ان کو کرٹیسزم برداشت کرنی پڑے گی جس دن وہ کرٹیسزم برداشت کریں گے تنقید کو برداشت کریں گے اور تنقید برائے اصلاح برداشت کریں گے ہم تنقید برائے تنقید نہیں چاہے کسی بھی پارٹی والے سرکاری ملازمین کارکردگی دکھائیں یا گھر جائیں پی ٹی آئی حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا حکومت کا خراب کارکردگی دکھانے والے سرکاری ملازمین کو قبل از وقت ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نماندہ ٹون فن نیوز عویس کیا نہیں ہمارے ساتھ ہیں عویس کیا فیصلے کیے گئے جی بلکل جناب یہ سیول سیرونٹس ریٹائرمنٹ روز دو ہزار انیس جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب سرکاری ملازمین کے لیے جو ریٹائرمنٹ جو ساٹھ سال کی عمر کا جو تحفظ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور جو ہمارے تجویز جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کارکردگی نہ دکھانے والے ملازمین جو ہے وہ قبل ایک وقت ریٹائر کیے جا سکیں گے اور اس حوارے سے سرکاری ملازمین کے لیے تین مختلف ریٹائرمنٹ کمیٹیاں بنانے کی بھی تجویز زیرے غور ہے وہ سامنے آئی ہے وقت گریڈ ایک سے سولہ تک ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ کمیٹی بنائی جائے گی اسی طرح سترہ سے انیس تک سکیر کے لیے اور گریڈ بیس سے بائیس کے ملازمین کے لیے بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کمیٹی بنے گی یہ تجویز آئی ہے اور ریٹائرمنٹ کمیٹیاں ریٹائر کرنے کے حوالے سے اس پارشات جو ہیں وہ پیش کریں گی ریٹائر کیے جانے والے ملازمین کو پینشن اور جو گریجوٹی ہے وہ ادا کی جائے گی اور جو سپیسٹ اوپر جو سیور سیورنٹس ریٹائرمنٹ رولز دوہزار اونیس سیار کیا جائے گا اس کی منظوری وزرعظم عمران خان سے لے جائے گی کابینہ سے منظوری لی جائے گی لیکن ابھی جو چیز سامنے آ رہی ہے اس میں ایک بڑا حفظ کیا اکومت کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو اب جو ساٹھ سال کے عمر کے تحفظ تھا سرکاری ملازمین کے لیے وہ بلکل ختم کیا جا جا چکا ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے جگر کارکیت بھی جو دکھائے گا اگر نہ دکھانے والے ملازمین جو ہیں وہ کبل اس وقت ریٹائرز ہیں وہ کیے جا سکیں گے یعنی کہ جو ساٹھ سال کے جو ان کو ایک تحفظ جو ملنا تھا جو ان کو فرام کیا جانا تھا وہ جو بلکل جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے جو حکومت میں سیول سرونٹس سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے ملازمت سے استیفہ دے دیا وفاق حکومت سے نالا بشیر میمن کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل تبادلہ کرنے کا مطلب حکومت ان سے خوش نہیں حکومتی فیصلے کے پیشن ازر ملازمت سے استیفہ دے رہے ہیں ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن نے احتجاجن ملازمت سے استفہ دے دیا بشیر میمن نے استفہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر ایجاز منیر کو بھیجوا دیا استیفہ کے مطن میں بشیر میمن کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ سرکاری افسر کا ریٹائرمنٹ کے چند روز قبل تبادلہ آداب کی خلاف فرضی ہے فیصلے کا مطلب ہے کہ حکومت ان سے خوش نہیں لہٰذا حکومتی فیصلے کے پیشن ازر ملازمت سے استیفہ دیتے ہیں بشیر میمن کی جانب سے دیا گیا استفہ استیبلشمنٹ ڈیویجن کو موصول ہو گیا دوسری جانب ذرائع کے مطابق بشیر میمن حکومت سے کچھ معاملات پر اختلافات کے باعث رخصت پر چلے گئے تھے جبکہ ان پر اپوزیشن رہنماؤں پر مقدمات بنانے کے لیے دباؤ تھا تاہم بشیر میمن نے سیاسی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ بشیر میمن 28 ستمبر سے چھٹی پر تھے جسے بڑھاتے رہے تاہم گزشتہ ہفتے چھٹی ختم ہونے پر انہوں نے چارٹ سنبھال لیا تھا اور اپنی پینچن کے کاغذات کے تیاری کے لیے آخری دس دن دفتر آ رہے تھے ازغر خان کیس میں سپریم کورٹ نے وفاق کو بشیر میمن کے تبادلے سے روک دیا تھا لیکن حکومت نے پھر بھی ان کا تبادلہ کر دیا بشیر میمن کے جگہ واجد زیا کو ڈی جی ایف آئی اے لگایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانے رینما حامد خان کے پارٹی رکنیت موطل کر دی گئی ہے حامد خان نے میڈیا پر پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دیا تھا وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر انہیں شوک آز نوٹس جاری کیا گیا ہے تحریک انصاف میں بھی آباد اٹھانا جنم ٹھہرا پارٹی رانما حامد خان کی پارٹی رکنیت موطل کر دی گئی وزیراعظم امران خان کی ہدایت پر شوک آرز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ساتھ روز میں جواب نہ دینے پر پارٹی سے بے دخل کر دیا جائے گا چمہ انصاف لائز فورم شاہد گوندر کا کہنا ہے کہ حامد خان سمیت کوئی بھی پارٹی آئین سے کراچی میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے بن قاسم اسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کا دور ڈی جی رینجر سندھ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ معاشی ترقی پر امن حالات سے مشروط ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے تاجوں کا اعتماد بحال کرنے اور امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کراچی میں قائم ہونے والے امن میں عوام اور تاجوں کا تعاون قلیدی حیثیت رکھتا ہے اس موقع پر بن قاسم اسوسیشن کے ممبران نے رینجرز کی جانب سے شہر میں امن کی بحالی اور تاجر برادری کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات پر اظہاریں تشکر کیا کراچی سے اگواہ ہونے والی لڑکی دعا کا کوئی سوراغ نہ لگ سکا تحقیقات ادارے چکراک رہ گئے باعث گواہوں کے بیانات کلم بند کر لیے گئے دس سے زائد مقامات کی سی سی ٹی وی ویڈیوز بھی حاصل کر لی گئیں اسی حوالے سے سمر ابباس کی ریپورٹ دیکھئے تین دن گزر گئے لیکن کراچی کے علاقے ڈیفینس بخاری کمرشل سے اگواہ ہونے والی لڑکی دعا منگی کا کچھ پتا نہ چل سکا تفتیشی حکام کے مطابق دعا منگی کی امریکہ میں رہائش کے دوران ایک پاکستانی لڑکے سے دوستی ہوئی لڑکے نے دعا کو شادی پر رضا مند کرنے کی کوشش کی تاہم دعا کے مسلسل انکار پر لڑکا مبینہ دھمکیوں پر اتر آیا اور بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی حکام کے مطابق لڑکے کی بلیک میلنگ کے پہلوں پر بھی تحقیقات جاری ہے جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق لڑکی کے امیر زادی ہونے کے شک میں تاوان کے غرض سے بھی اگواہ ممکن ہے فائرنگ کے واقعے کے بعد لڑکا ہارز زخمی ہوا تو اسے سنبھالنے کے دوران دعا منگی کا فون گر گیا فون پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا موبائل ڈیٹا کی مدد سے تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق واردات کے وقت دعا کی بڑی بہن بھی اسی ریسٹورنٹ پر دوستوں کے ساتھ موجود تھی دعا کی بہن موتیا کا کہنا ہے کہ دعا اور ہارز بات چیت کرنے کے لیے اٹھ کر ٹہلنے لگے تو تھوڑی دیر بعد گولی چلنے کی آواز آئی ادھر دعا کے اغواہ کیس کے اینی شاہد کو 24 نیوز نے ڈھونڈ نکالا واقعے کے اینی شاہد اور رکشہ ڈرائیور کے مطابق فائرنگ کی آواز سنی تو دیگر سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ وہ بھی جائے واردات کی طرف بھاگا گارڈ جا رہا تھا اس کے پیچھے میں بھی بھاگ کے گیا ہوں میں نے بولا پتہ نہیں یہ کیسے لیے بھاگ رہے جب گیا ادھر لڑکا فیر لگا ہوا تھا ادھر گاٹے پہ وہ گارڈوں کو بولا میں نے بولا دوسری جانے تحقیقاتی داروں نے بائیس گواہوں کے بیانات کلمت کر لیے ہیں جبکہ دس سے زائد مقامات کی سی سی ٹی وی حاصل کر لی گئی ہے ایک سی سی ٹی وی میں بخاری کمرشل سے اغواکاروں کی گاڑی خیابان اتحاد سے محجد آئیشہ کی طرف جاتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے سمر ابباس 24 نیوز کراچی کراچی میں ٹرافک پولس اہلکار سے بدتمیزی کرنے والی خاتون سنہ خان تھانے پہنچ گئیں خاتون سنہ خان نے درکشن تھانے میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا اسے حوال سے بتا رہے ہیں علی رزا جی علی جی ہاں بالکل دیکھیں چند دن قبل جو ہے ایک واقعہ پیش آئے تھا جس کے اندر ٹرافک اہلکار کے ساتھ بدتمیزی کا ایک معاملہ سامنے آئی تھا مگر اس خاتون جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کیا موقف ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں میڈا اپنا موقف بتائیے گا اس وقت جو بدتمیزی کے ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے آپ نے بھی یقینی طور پر دیکھی ہوگی تو یہ کیا معاملہ تھا کیا ہوا تھا نہیں میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا نا کہ ہوا یہ تھا کہ میں آئی وز گوئن تو در ساؤل سٹی ٹھیک ہے نا میرا بی پی کا تھوڑا سا شوئے کے شوٹ ہو جاتے تو انہوں نے جب سگنل میں نے جب توڑا تھا تو انہوں نے مجھے روکا تو میں نے جب گاری سٹاپ کی میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے چلان دو مجھے تو آگے سے وہ لو چلان نہیں دے رہے بحث کر رہے ہیں میرا ہاتھ ٹچ کیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا جس کی وجہ سے میرا پھر ریپی شوٹ ہو گیا اردن میں گھر میں آگ لگنے سے سات بچوں سمیت تیرہ پاکستانی تارکین وطن جام بھاک ہو گئے تمام افراد کا تعلق خیرپور ناتھن شاہ کے ایک ہی خاندان سے تھا مصرف سرگودہ کا دورہ کیا اس دوران ایف سولہ تیارے کی پرواز کی گئی آرمی چیف بھی سوار تھے ایر چیف نے خود بھی ایف سولہ تیارے کے پرواز کی دونوں ایف سولہ تیاروں نے فضاء میں بلند ہو کر جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا دونوں تیاروں نے دو بدو مقابلوں کی رہرسل کی آرمی چیف نے پاک فضائے کے پیش آورانہ مہارت اور جذبے کو سراہا ایر چیف نے دورہ کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ دھا کیا تربیتی اور آپریشنل امور کو مزید بہتر بنانے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پی ایف مصرف سرگودہ کا دورہ کیا اس دوران ایف سولہ تیارے کے پرواز کی گئی آرمی چیف بھی سوار تھے ایر چیف نے خود بھی ایف سولہ تیارے کے پرواز کی دونوں ایف سولہ تیاروں نے فضاء میں بلند ہو کر جنگی بہارت کا مظاہرہ کیا دونوں تیاروں نے دوبدو مقابلوں کے رہرسل کی آرمی چیف نے پاک فضائے کے پیش آورانہ مہارت اور جذبے کو سراہا ایر چیف نے دورہ کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ دا کیا تربیتی اور آپریشنل امور کو مزید بہتر بنانے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں رابل پنڈی مری روڈ پر چاندنی چونک کے قریب ٹرافک عملہ ریڑی بان کی ریڑی سے جیکٹس اٹھالیں سینئر ٹرافک وارڈن انسپیکٹر شیدل اور ٹرافک اسسسنڈ رائیور وسیم نے جیکٹس اٹھائیں سی پی او نے ریڑی سے جیکٹالہ ٹرافک سٹاف موطل کر دیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو معاملے کی انکواری کر کے ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے بناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رابل پنڈی مری روڈ پر چاندنی چونک کے قریب ٹرافک عملے نے ریڑی بان کی ریڑی سے جیکٹس اٹھالیں سینئر ٹرافک وارڈن انسپیکٹر شیدل اور ٹرافک اسسسنڈ رائیور وسیم نے جیکٹس اٹھائیں سی پی او نے ریڑی سے جیکٹس اٹھانے والا ٹرافک سٹاف موطل کر دیا ایس ایس پی انکواری کر کے ریپورٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے پشاور میں بغیر ہیلون موٹسائیکل سوانوں کو پیٹرول فروض کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئے خلاف ورزی پر فلنگ سٹیشن کے خلاف کاروائی ہوگی سٹیشن مالکان کو ایک لاکھ جروانہ یا تین سال قید کی سزا کی تجویز دی گئی ہے پشاور میں بغیر ہیلون موٹسائیکل سوانوں کو پیٹرول فروض کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی خلاف ورزی پر فلنگ سٹیشن کے خلاف کاروائی ہوگی سٹیشن مالکان کو ایک لاکھ جروانہ یا تین سال قید کی سزا کی تجویز دی گئی ہے سندکے افسران کے تقرور و تبادلے کر دی گئے محمد نواز نسیم سیکیٹی انفرمیشن سائنس ان ٹکنالوجی اور سید نجم شاہ سیکیٹری سرمایہ کاری تائنات کر دی گئے سیکیٹری سرمایہ کاری کا اضافی چارٹ احسان منگی سے واپس لے لیا گیا اور سید نجم شاہ کو سیکیٹی انفرمیشن سائنس و ٹکنالوجی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے سندکے افسران کے تقرور و تبادلے کر دی گئے محمد نواز نسیم سیکیٹری انفرمیشن سائنس ان ٹکنالوجی اور سید نجم شاہ سیکیٹری سرمایہ کاری تائنات کر دی گئے سیکیٹری سرمایہ کاری کا اضافی چارٹ احسان منگی سے واپس لے لیا گیا اور سید نجم شاہ کو سیکیٹری انفرمیشن سائنس و ٹکنالوجی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا پاکستانی معیشت میں بہتری کا امکان پیدا ہو گیا موڈیز نے پاکستان کی آؤٹلک منفی سے مستحقم کر دی ریٹنگ بی تھری برکرا رکھی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے معیشت لمبے عرصے میں ترقی کی صلاحیت رکھتی ہے ادائیگیوں کا توازن مزید بہتر ہونے کی توقعات ہیں موڈیز ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے معاشی صورتحال پر نئی ریپورٹ جاری کر دی موڈیز کے مطابق پاکستان کی معیشت منفی زون سے مستحقم زون میں آگئی ہے اور ایسا ہونے کا سبب ادائیگیوں کا توازن ہے جو مزید بہتر ہونے کی توقع ہے ایجنسی کے مطابق پولیسیوں اور شرع تبادلہ ایجسٹ کیے جانے سے دیرونی خدشات کم ہوئے ہیں اگرچہ ذریع مباطلہ زخائر اب بھی کم ہیں لیکن انہیں بڑھانے میں وقت درکار ہوگا موڈیز کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام میں روپے کی قدر گرنے اور جاری ریفارم سے کرزوں کا حجم بڑا ہے جس سے ملکی مالی استحقام کمزور ہوا ہے البتہ آئی ایم ایف پروگرام کرزوں اور لیکوڈیڈی کے خدشات تو زائل کر دے گا پاکستان قدر بڑی معیشت ہے جو لمبے عرصے میں تیزی سے ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے موڈیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی صورتحال میں اتار چڑھاؤ تجارتی خسارہ کم ہونے اور ٹیکس آمدنی نہ بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کی کرز ادائیگی کی صلاحیت مستقبل میں کمزور رہے گی عوام کے لیے خوشحبری ہے حکومت نے گیس بیلوں کا ٹیرف تبدیل کر دیا ہے اب بلنگ فلیٹ ریٹ کی بجائے الگ الگ سلیٹ کے مطابق ہوگی جو جتنی گیس استعمال کرے گا بل بھی اتنا ہی آئے گا اسی حوالے سے شاہد سپرا کی ریپورٹ دیکھئے موشتہ سال موسم میں سرما سوئی گیس کے سارفین پر بھاری گزرا گیس کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے بھاری بھرکم بلوں نے سارفین کو چکرا کر رکھ دیا تھا وفاقی حکومت کی جانی سے ٹیرف کی تبدیلی کی وجہ سے سارفین کے بلوں میں واضح کمی ہو جائے گی موشتہ سال ٹیرف کی وجہ سے سارفین کو اضافی بل بھیجوا دیے گئے تھے روہ سال فلیٹ ٹیرف کو تبدیل کر کے سارفین کو رلیف راہم کیا جائے گا ایمڈی سوئی نارڈرن گیس کمپنی آپ نے توفیل نے بتایا کہ فلیٹ ٹیرف پر استعمال شدہ گیس پر مندور شدہ سلیپ لگے گی گورنمنٹ نے ایک اور بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے اپنے کنزومرز کو جو پیشے سال سے مختلف ہے کہ جتنا آپ استعمال جس سلیپ میں کریں گے اس کا آپ کو اسی صاحب سے بلائے گا لاسٹیئر یہ تھا کہ اگر آپ پانچویں سلیپ میں آخر میں پہنچتے ہیں تو وہ پانچویں سلیپ کا ریٹ ہی آپ کی تمام کنزومشن میں لگنا تھا اس دفعہ ایسا نہیں ہے فلیٹ ٹیرف میں فلیٹ سلیپ کی بنیاد پر بل بھیجوائے جا رہے تھے آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوہ نے نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان کے انتقال پر دلی دکھ کا اظہار کیا ہے دی جی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا ہے کہ محمد خان سے وعدے کے مطابق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائیں گی اللہ پاک مرہوم کی روح کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوہ نے نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان کے انتقال پر دلی دکھ کا اظہار کیا ہے دی جی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا ہے کہ محمد خان سے وعدے کے مطابق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوششیں کی جائیں گی اللہ پاک مرہوم کی روح کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین مقبوضہ کشمیر میں زندگی سسکنے لگیں غیر انسانی پابندیوں کو چار ماہ مکمل ہو گئے اس دوران قابض فورسز نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارتس کشمیریوں کو شہید اور آٹھ سو تریپن کو شدید زخمی کر دیا تحقیقاتی رپورٹ نے بھارتی ظلم اور جبر سے پردہ اٹھا دیا بین القوامی اسلامی یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کا مطالبات کی منظوری کے لیے یونیورسٹی کے باہر احتجات جاری ہے اس حوال سے بتا رہے ہیں بلال ورک جی بلال بین القوامی اسلامی یونیورسٹی کے دھرنا پوائنٹ پر موجود ہوں جو گزشتہ آٹھ ہو سے یہاں پر کشمیر ہائیوے کے ساتھ اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ ذات سراپہ احتجاج ہیں اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر زفر اقبال موجود ہیں چار ٹیچرز جو ٹرمنیٹ ہوئے ہیں ہم ان کی بھالی کے لیے یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر وہ لوگ جو کہ ایک طرح سے ایلیگلی اپوائنٹ ہوئے ہیں بغیر کسی مسابقتی عمل کے اس وقت میرے ساتھ ای ایس ای اکیڈمک سٹاف اسسوسیشن کے پاکستان کے سردر ڈاکٹر سوہیل یوسف بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہم سب لوگ مل کے ایک تو پروٹیسٹ کریں گے جو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹیشن ہے جو گیر قانونی برطرفیاں کاریہ ساتھ ذا کی اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا چین کے صوبے سنکھیانگ کی سردیلا کے تاشکرخن نے ستر سے زائد پاکستانی تاجر چھبیس مال سے بھرے کنٹینر سمیت پھنس گئے اسی حوال سے علی یونیس کی ریپورٹ دیکھئے سنکھیانگ میں بھسے تاجروں کا تعلق گلگے بلتیسان سے ہیں اور ان کے ویزے کی مدد بھی مکمل ہو گئی ہے پھنس جانے کی وجہ سے یہ تمام تاجر مالی مشکلات کا بھی شکار ہے ہمیں ایکزیٹ لگا کے ہمارا ایکزیٹ کینسل کیا ہے اور یہ غلطی یہ ہے ان کا ٹرنسپورٹ چشہنگ کا ہمارے پاس کوئی کاؤپورٹیٹ نہیں ہے تاجروں کے مطابق تاشکو ارگن میں بھسے تاجروں کو خنجراب کے راستے لانے والی گاڑیوں کو امیگریشن حکام نے پاکچین سرحت خنجراب سے واپس کر دیا شہرائے خنجراب ہر سال تیس نومبر سے بارڈر پروٹیکول ایگریمنٹ کے تحت شدید بہتباری کی وجہ سے چار ماہ کے لیے بند کی جاتی ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت حکومت چین پابند ہے کہ وہ سرکاری طور پر پاکستانی مسافروں کو سوچ زلہ ہنزہ تک پہنچائے تاجروں کے مطابق مسافروں سمیت 26 کنٹینس کو تیس نومبر تک بارڈر پار کرانے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر اس پر عمل نہیں ہوا حکومت ہماری مدد کرے پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل ہونے والی نئی ایربس تیارے نے پروازیں شروع کر دی ہیں پہلی پرواز پی کے 306 آج کراچی سے لاہور پہنچی پانچ برس کے بعد ایربس تیارہ پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل کیا گیا ہے پہلی پرواز میں مسافروں کو خصوصی مشروبات اور مچھائی پیش کی گئی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل ہونے والے نئے ایربس تیارے نے پروازیں شروع کر دی ہیں اور پہلی پرواز پی کے 306 آج کراچی سے لاہور پہنچی پانچ برس کے بعد ایربس تیارہ پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل کیا گیا ہے پہلی پرواز میں مسافروں کو خصوصی مشروبات اور مچھائی بھی پیش کی گئی مصری عرب پتی کاروباری شخصیت نجیب نے پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کر دیا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی اسی حوالے سے باب شہزاد ترک کی ریپورٹ دیکھئے مصری عرب پتی کاروباری شخصیت نجیب ساویرس کہ ہمراہ اسلام بعد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معابنے خصوصی سمندر پار پاکستانیز جلفی بخاری کا کہنا تھا کہ نجیب ساویرس کو حکومت نے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی دعوت دی ہے مائننگ میں، ٹیلیکوم میں، ہاؤزنگ میں، ٹورزم میں بہت فوکس کیے تو اس لیے ہم نے کافی عرصے سے ہماری دسکسن چل رہی تھی ان کے ویسی پروجیکٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین وغیرہ یہاں ہیں ان کے لیکن یہ سے الگ ایک کانورسیشن تھی کہ آپ ایک گرانڈر سکیل پر ایک بڑے پیمانے پر چیئرمن ہاؤسنگ پروجیکٹ ایٹین نجیب ساویرس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے بیوروکریسی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے صرف کرپٹ افسروں کو ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اماندار افسران کو آگے لانا ہوگا مصری سرمایہ کار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور مصر کی بیوروکریسی میں کافی مواصلت ہے کام چور افسروں کے خلاف کاروائی کرنا ہوگی ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے زمین کے لیے بات کی ہے سرکاری مرازمین کے لیے فلیٹس تعمیر کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا کیمرمن اسماعیل مغل کے ساتھ بابر شداد ترک 24 نیوز اسلامباد ڈیپٹری کمیشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد نے سانگلا ہل ریلوے انڈرپاس کا ہنگامی دورہ کیا انہوں نے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے علاقہ مکینوں کو یقین دہانی کرائی اور احکامات بھی جاری کر دیئے ایک روز قبل ریلوے انڈرپاس کے کھڑے پانی سے پینتالیس سالہ شخص لاش ملی تھی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیپٹری کمیشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد نے سانگلا ہل ریلوے انڈرپاس کا ہنگامی دورہ کیا انہوں نے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے علاقہ مکینوں کو یقین دہانی کرائی اور احکامات بھی جاری کر دیئے ایک روز قبل ریلوے انڈرپاس کے کھڑے پانی سے پینتالیس سالہ شخص کی لاش ملی تھی ہم ان سے بھی خوش ہودا والوں کو بھی کریں تو سبھی اس شہر پر کوئی اگر کچھ ہم ان سے بھی خرچ کروانے کی کوشش رہیں گے کہ وہ کروا کے اگر یہ ہو جاتا ہے پندرہ دن بعد مہینے بعد دو مہینے بعد ہمیں ایک ٹائم صرف دیا کریں ہم آپ سے کوئی کھلی کچاری نہیں لگائیں گے لیکن آپ کو سانگلے کے حالات تو بتائیں جو لوگ آپ کے کانوں پر صرف یہ پہنچاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا سارا دل دل ہے پی ایف یو جے کے نو منتخب صدر شہزاد زلفکار نو منتخب سیکیٹری جرنل سرزیدی سیکیٹری فائنینز زلفکار علی مہتو اور دیگر اہدداران کا الیکشن میں کامیابی کے بعد ریلوے سٹیشن راولپنڈی پہنچنے پر صحافی برادری نے پرتپاک استقبال کیا نو منتخب سیکیٹری پی ایف یو جے جرنل ناصر زیدی کا کہنا ہے کہ ہمارا ایجنڈا یہی ہوگا کہ صحافیوں کے مسائل حل ہوں اس وقت پاکستان کے صحافی بے شمار مشکلات ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے ایک نیا رخ دیں گے جدوجہد کو اور صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ہمارا ایجنڈا جو ہے اور پرائیٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ صحافیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں اور یہ مسائل اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب ہم سب متحد ہوں اور ایک مصمم ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اب میدان عمل میں موجود رہیں جدوجہد کریں لڑیں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے لوگ تو کراچی سے نہیں لیکن انہوں نے نائمولہ کی حمایت ضرور کر دی میں تو نائم بھائی سے بلکل ایگری کرتا ہوں کرکٹ ٹیم کے معاملے کے اوپر جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو واقعی یہ کچھ کرنا پڑے گا آسٹریلیا جانے والی ٹیم میں کراچی سے واحد سیلیکشن آسد شفی کی ہوئی کوچنگ سٹاف سمیت باقی تمام کھلاڑیوں کا تعلق پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں سے ہے سوال تو اٹھتا ہے لیکن اس کا جواب بھی کرکٹ مبسرین کے جانب سے دیا گیا ہے کہ ٹیم کا انتخاب کوٹا سسٹم پر نہیں ہوتا دیگر خبروں کے جانے بڑھتے ہیں دادو کا باہمت مازور شخص مازوری کو شخص دے کر دس سال سے محنت مزوری کر کے زندگی کا گزر بسر کر رہا ہے تاہم مہرم علی اب بڑھتی ہوئی مہگائی اور معاشی حالات کے باعث مایوس دکھائی دیتا ہے دادو سے کامران کو رائکی ریپورٹ دیکھیں مہگائی اور معاشی باہمت اور باصلاحیت مہرم علی ملاہ نے کبھی بھی مازوری کو مجبوری نہیں سمجھا ایک ٹانگ سے مازور مہرم علی گزشتہ دس برس سے ایک دکان پر سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتے گزر بسر کر رہا ہے مہرم علی کا کہنا ہے کہ سائیکلوں کا دور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے جس کے باعث وہ معاشی حالات اور بڑھتی ہوئی مہگائی سے مایوس ہے پانچ بچوں کے والد مہرم علی کی اہلیہ بھی مازور ہے کچھے مکان میں رہاش پذیر مہرم علی کو مازور کوٹا پر بھی روزگار جس کے باعث اس نے دو وقت کی روٹی کے حصول کے لیے اپنے ہنر کو ہی ترجیح دی جدہ میں سندھ کے کلچوڈے کے حوالے سے ایک شاندار ایشائیہ کا اعتمام کیا گیا جس خصوصی پاکستان کے کیانسل جنرل جدہ خالد مجید تھے ایشائیہ میں دیگر موالک اس آبارت کے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی منصور میمن نے اپنے خطاب میں مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اپنی ثقافت کی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے سندھ ایک پرامن ثقافت کا امین ہے منصور میمن نے اس موقع پر رفیق میمن کے ہمراہ کیانسل جنرل کو سندھ کی روایتی اجرک پہنائی جبکہ بیگم رفیق میمن نے کیانسل جنرل کے احریہ کو سندھی اجرک پہنائی اشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب میں ترکی کے سفیر نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی تعریف کی حسبولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز